محمد تقویم آبادی میں مسجد نہیں ہے ایک صاحب چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کا ایک حصہ یا گھر کا ایک طبق ایک منزل مسجد کے لیے دے دیں اور باقی منزلوں پر وہ اپنی رہائش رکھیں کیا یہ جائز ہے تو دیکھیں بہتر تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سلسلے میں اس کو راضی کرنے کے لیے جو بھی کام کرے ہیں وہ اس میں کسی کی حصہ داری نہیں ہونی چاہیے شرکت نہیں ہونی چاہیے اللہ رب العزت کے تانا اغن شرکا یعنی شرک کسی طرح کی شرکت وہ گوارہ نہیں کرتا لیکن اب ارز ضرورت ایسی ہے مسجد ہے نہیں اور لوگ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور جو آدمی کوئی زمین دے رہا ہے اس کے پاس بھی اتنی مست نہیں ہے کہ وہ یہ ساری زمین مسجد کے لیے دے دے اور پھر اپنے لیے کہیں اور سے رہائش اختیار کر لے ایسے میں اگر وہ نچلی منزل مسجد کے لیے دے دیتا ہے اور اوپر اپنی رہائش کا انتظام کرتا ہے تو یہ اس کے لیے درست ہے آج کے زمانے میں ہمارے یہاں پہلی منزل کوئی اور خرید لیتا ہے دوسری کوئی اور تیسری کوئی اور اور یہ ہمارے عرف میں جائز اور درست ہے پہلے اس طرح کا تصور بھی نہیں تھا لیکن آج ہے تو اس طرح سے ایک منزل مستقل ایک مکان کی جگہ میں ہوتی ہے تو اگر آدمی نچلے کی نچلی منزل مسجد کے لیے دے کر اس کے اوپر اپنی رہائش رکھتا ہے اور مسجد سے کسی بھی طرح کا اس کا ایسا تعلق نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے بیوی بچے مسجد کی بھی حرمتی کرتے ہو تو یہ درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ جب بے حد مجبوری ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے ورنہ ہونا یہ چاہیے اگر اس کے پاس وہ صد ہے تو یہ ساری جگہ مسجد کے لیے دے دے اور اپنے لیے دوسری جگہ کا انظام کریں اللہ رب العزت اس کے مال و اولاد میں وہ صد عطا کرے گا اور اس کو کسی طرح کی کوئی پریشانی انشاءاللہ نہیں ہوگی اور اگر ایسی صورت نہیں ہے اس کے لیے ممکن تو وہ ایسا کر سکتا ہے کہ ایک منزل مسجد کے لیے مختص کر دے اور دوسری منزل وہ اپنے لیے رکھے جائز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ